بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راکھیل حسن گومن ناظرین پاکسون کرکٹ ٹیم کے بارے میں دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے ایکسپرٹس کی ایک کامن رائے ہے کہ there is never a dull moment in پاکسون کرکٹ اگر پاکسون کرکٹ ٹیم گراؤنڈ کے اندر کھیل رہی ہے تو then بھی یہ کچھ ایسا کریں گے کہ جو unexpected ہوگا اور اگر پاکسون کرکٹ ٹیم بری طرح سے کوئی میچ آ رہی ہے تو then پاکسون کرکٹ اس میچ کو اس انداز میں جیتے گی کہ پوری دنیا کرکٹ کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور یہیں وہ unpredictability ہے پاکسون کرکٹ کی جس کی وجہ سے پاکسون کرکٹ کو ہمیشہ ہائی رینک کیا جاتا ہے اور اب ایک جانب جہاں پاکسون کرکٹ ٹیم اس وقت انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کی جو playing 11 ہے اس کو final کرتی ہوئی دکھائی جائے رہی ہے تو دوسری جانب پاکستان نے چار نومبر کو against Australia first ODA میچ کھلنا ہے اور پاکسون کرکٹ ٹیم یہ ODA میچ almost ایک سال کے بعد کھلے گی کیونکہ last time پاکسون نے 10 نومبر دوہزر تیس کو کلکتہ کے اندر Eden Garden کا جو تاریخی stadium ہے وہاں پر انگلینڈ کے خلاف میچ کھلا تھا اور پاکسون کرکٹ ٹیم کے جو اس وقت کے کپتان تھے بابر آدم وہ چونکہ سپٹمبر کے end پر پاکسون کرکٹ ٹیم کی جو کپتانی ہے اس سے resign کر چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پاکسون کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان کون ہوگا اور محمد رزوان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ پاکسون کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن اب out of nowhere ایک نئی update سامنے آئی ہے اور اس کے مطابق شان مسود جو ہیں وہ بھی پاکسون کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال فارمیٹ کے کپتان بند سکتے ہیں سو شان مسود کے حوالے سے یہ خبر کہاں سے آئی عبدال ماجد بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کچھ کا exactly شان مسود اور محمد رزوان کے حوالے سے جو کپتانی کی باتیں چال رہی ہیں یہ details آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے number two محمد آمیر کیا پاکستان کے لیے ODA cricket again کھیلیں گے یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ پاکسونی cricket fans متدد بار پوچھ چکے ہیں comment section کے اندر بھی آ کر پوچھا جاتا ہے کہ جو پاکسون cricket board نے رابطہ کیا محمد آمیر سے اس کا جو سگنل ہے وہ red آیا یا green سگنل آیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے then دورہ اسٹیلیا کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے کہ شاداب خان کے حوالے سے initially یہ کہا گیا کہ وہ confirm اس tour کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن اب again جو شاداب خان ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہیڈ کوچ ہیں گیری کرسٹن انہوں نے demand رکھی ہے کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے سو شاداب خان پاکسون کو represent کریں گے یا نہیں اس کے اوپر بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ قاسم اکرم اور یاسر خان again دو لڑکے جو اس وقت emerging ایشیا کپ کا حصہ ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی پاکسون کی جو آسٹریلیا ٹور پر ٹیم ہوگی اس کا حصہ بن سکتے ہیں سو اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا تاکہ جو new updates ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس کے علاوہ یار میر بانی کرو ویڈیو لائک بھی کریا کرو تے کمنٹ سیکشن چے جیڑی آپ نہیں رہا ہے نا وہ لازمی دیا کرو کیونکہ اے توڑا چینل ہے اے سو جناب آپ آتے ہیں ون بائی ون ساری سٹوریز کے جانب سب سے پہلے اگر بات شروع کی جائے پاکستان کا جو سکوارڈ ہوگا اس کے اوپر ہے فخر زمان سب کو پتا ہے کہ انہوں نے دو ماہ کی چھوٹی لے لی اس کے علاوہ افتخار احمد چونکہ ماظر افتخار احمد چونکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے تو ان کے نام کیا آگے بھی کٹا لائک چکا ہے سوش کیل کے حوالے سے آج یہ قبریں سامنے آئیں کہ گیری کریسٹن جو وائٹ بال فارمیٹ کے ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے کہا کہ میری جو پلاننگ ہے اوڈیا گرگٹ کی اس کے اندر یہ نہیں ہے سو اس کا مطلب سوش کیل جو ہیں ان کے نام کے بھی آگے کٹا اس کے علاوہ اسامہ میر کے چانسز تھے کہ اگر وہ فٹنس ٹیسٹ کلیر کر جاتے ہیں تو ہنٹر پرسنٹ ان کو اسٹیلیا ٹور کی جو وہ مل جانی تھی لیکن چونکہ وہ اپنا فٹنس ٹیسٹ کلیر نہیں کر پائے تو اگین ان کے آگے ایک قویسٹن مارک ہے کہ اگر پاکستان پرگٹ بورن نے کچھ ریلیکسیشن دکھائی تو اسی صورت میں وہ پاکستان کی جو ٹیم ہوگی اس کا حصہ بان سکتے ہیں اور گیری کریسٹن اسامہ میر کو پاکستان کا جو وائٹ بال کا فارمیٹ ہے اس میں دیکھ رہے ہیں سو تو اسامہ میر کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نہ کسی انداز سے کھلتے ہوئے نظر آ سکتے کیونکہ جو پاکستان کی ٹیم اگیسٹ انگلینڈ کھلی اس ٹیم کے اندر بھی جو سیکنڈ ٹیسٹ مائچ پاکستان نے جیتا نومان علی فٹنس ٹیسٹ ہنڈر پرسنٹ کلیر نہیں کر پائے تھے ان کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آئی کہ انہیں جو آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ دو دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ آٹھ منٹ کے اندر کلیر نہیں کیا تھا اور اسامہ میر کے ساتھ بھی سیم سنیریو ہے سو اگر ضرورت پڑی تو حصہ بنیں گے ورنہ جو ینگ سٹر ہے مہران منتازیر فاطمی ناس یا سفیان مکیم ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ وائٹ بار فارمیٹ کے اندر ریپریزنٹ پاکستان کو کرے گا یا پھر یہ تینوں بھی جو پاچ سنٹ ٹیم ہیں اس کے سکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ شاداب خان پرفارمس ایس اچ نہیں ہے ایس ای بولر اور اسی وجہ سے ان کو اسٹیلیا ٹور کا حصہ نہیں بنایا جانا تھا لیکن اب یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ شاداب کے حوالے سے جو گیری کریسٹن ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ففٹی اوورز کا فارمیٹ ہے اس میں ان کو نہ سلیکٹ کیا جائے لیکن کم سے کم جو ٹی ٹونٹی کریکٹ ہے اس کی حد تک شاداب خان کی پرفارمس انہوں نے اسٹیلیا بڑی بہترین ہیں اور اس کے علاوہ جو یہ ٹیم کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں ایس ای بیٹسمن ایس ای فیلٹر اس کی وجہ سے ان کو ٹیم کا حصہ بنے آجائے اس وقت تک جو اطلاعات ہیں وہ بڑی متضاد ہیں ایک وقت میں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ یہ کنفرم چھوٹی ہو چکی ہے جبکہ دوسری جانب جو سورسس ہیں وہ یہ اطلاع دیتے ہیں کہ نئی جناب یہ ابھی بھی پاکستان ٹیم کا جو حصہ ہے وہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یاسر خان اور کاسیم اکرم ان کا بھی تک نام نہیں لیا جا رہا تھا لیکن اب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جناب جو کاسیم اکرم ہے وہ فیفٹی اوورز کے فارمنٹ میں اور جو یاسر خان ہیں وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی حد تک پاکستان کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ فقر زمان جو ہیں وہ چکے دو ماہ کی ریسٹ پر چلے گے ہیں سو ان کی جو سپیس ہے اس کی جگہ پر یاسر خان ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اور جو جناب کاسیم اکرم ہے وہ فیفٹی اوورز کے فارمنٹ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جناب طیب طاہر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی پرفارمنسز ہیں سو ان کو بھی اب چانس ملے گا اگر ان کو اسٹریلیا ٹوینٹی میں چانس نہیں ملتا پلینگ ریون کے اندر تو دین زمبابوے کے خلاف تو ان کو چانس ملنا ہی ملنا ہے سو اس طرح سے جو چیمپینز کپ کے اور پاکستان کے ڈومیسٹک پرفارمنز ہیں ان کو ٹیم کے اندر انسٹال کیا جا رہا ہے اسمان خان کے حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں کہ وہ بھی پاکستان ٹیم کا حصہ جو ہے وہ اسٹریلیا ٹوئر پر بننے جا رہے ہیں اب آتے ہیں جناب جو ہماری دوسری خبر تھی محمد آمیر محمد آمیر کا جو کیس ہے وہ بڑا کیوریس سا ہے پاکستانی کرکٹ فینس چاہتے ہیں کہ محمد آمیر کو وہ کھیلتا ہوا دیکھیں اور محمد آمیر نے جو 2009 میں کرکٹ سپورٹ فکسنگ والا لیکن سپورٹ فکسنگ کے بعد بھی محمد آمیر کو کھلے دل کے ساتھ جو پاکستانی کرکٹ فینس انہوں نے ویلکم کیا تھا اور محمد آمیر نے پرفارمس بھی دی تھی 2016 میں جب ایشیا کپ میں بھارت کے انگیس پاکستان 88 کے اوپر قالی بن آلٹی ماؤٹ ہو گی تھی وہاں پر پہلی تین ویٹے جو محمد آمیر نے حاصل کی تھی وہی سے پتا چل گیا تھا کہ آمیر کی جو صلاحیت تھی 2009 والی وہ ابھی بھی ہے دن 2017 کی چیمپئنس ٹوفی میں جو فائنل کے اندر انہوں نے پاکستان کو سنگل ہینڈل لی میچ جتوا کر آکے دیا تھا بالنگ دیپارٹمنٹ میں وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر 2019 کے اوڈیے ورلڈ کب میں بھی انہوں نے بڑی بہترین پرفارمس دی حالانکہ یہ ٹیکے لگا کر کھلتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ٹیم مینجمنٹ ہے جو اس وقت آئی تھی جس میں مصبہ وقار یونس تھے وہ زیادتی کر رہے ہیں سو اسی لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور ٹی ٹونڈی ورلڈ کب میں ان کی واپسی ہوئی چار سال کے بعد آلموسٹ اور اس ورلڈ کب میں بھی ایک اور ان کا خراب گیا تھا اگیسٹ یو ایس سے سوپر اور ہے اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی انہوں نے بالنگ کی وہاں پر انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنس دی تھی اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو میچ پاکستان نے کھیلے تھے ان ٹی ٹونڈی ورلڈ کب وہاں پر پیچز فاسٹ بالرز کے لیے بڑی سازگار تھی فار اگزمپل ناسو پاک کی جو وکیٹ ہے اس کی اگزمپل دی جاتی ہے لیکن اسی وکیٹ کے اوپر جب پاکستان گیسٹ کینیڈا کھیل رہا تھا پہلی بال محمد آمیر نے پھینکی جو آگے پیچھ ہوئی تھی اور اس گیند کے اوپر محمد آمیر کو چوکا پڑا لیکن اس کے بعد محمد آمیر نے جو ایک سپرارٹی ہے بالنگ لائن اپ میں وہ شو کیا اپنا ایکسپیرینس شو کیا اور اپنی لینڈ جو ہے وہ ڈریک کر لی اور وہاں سے پھر انہوں نے جو کینیڈا کے بیٹسمنٹ تھے ان کو تگنی کا ناچن چایا سو محمد آمیر کے اندر صلاحیت تو ہے اور کافی زیادہ questions کیے جا رہے تھے کہ محمد آمیر آتے ہیں تو وہ کس کی جگہ پر کھیلیں گے تو پاکستان کے جو current team ہے اس میں بالنگ options میں ابھی کسی کی بھی جگہ confirm نہیں ہے بیٹسمنوں میں بھی confirm نہیں ہے لیکن بالنگ department وہ خاص طور پر جناب department ہے جہاں پر پاکستان سب سے زیادہ struggle فیس کر رہا ہے اور اگر پاکستان نے چیمپننز روفی جیت نہیں ہے تو پھر محمد آمیر تلاس سامنے آئی ہیں ان کے مطابق محمد آمیر کا green signal ہے اور محمد آمیر کھیلنا چاہتے ہیں سو اب یہ پاکستان cricket board کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ محمد آمیر کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلتے ہیں اگر چیزیں بالکل جناب پیہ ہو گئی تو دین محمد آمیر ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ورنہ محمد آمیر جو ہے وہ شاید ہمیں ٹی ٹونٹی cricket جو ہے اس میں بھی کھیلتے ہوئے نظر نہ آئیں اب آتے ہیں جو مین ٹاپک تھا محمد ریزوان کپتان بننے جا رہے ہیں یہ اطلاعات پچھلے دو سے تین دنوں سے پورے میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں ٹیگر چل گئے ہیڈ لائنز چل گئیں ہر بندے نے ہر نیوز پیپر نے ہر ویب سائٹ نے یہ خبر لگا دی کہ محمد ریزوان کیپٹن ہے لیکن اب سما کے اوپر ایک پروگرام کے اندر عبدالوحید اور سوری وحید خان اور عبدالماجد بھٹی صاحب بیٹھے ہو تھے وہاں پر کپتانی کو لے کر سوال ہوا اور وحید خان نے تھوڑا سا ہیٹ دیا کہ جو تیسرا ٹیسٹ ہے اس کے ریزولٹ کے اوپر چیزیں ڈیپینڈ کر سکتی ہیں اور اسی پوائنٹ کو پکڑ کر عبدالماجد بھٹی صاحب انہوں نے پھر مزید چیزیں ان کو الیبرویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو فرسٹ بندہ ہے جس کے اوپر کپتانی کو لے کر باتیں کی جاری ہیں وہ محمد ریزوان ہی ہی ہے لیکن جو اس سیٹ اپ کے اندر جو نئی سیلیکشن کمیٹی آئی اور جو فیصلے ہوئے ہیں کہ پلینگ 11 جو کھیلنی ہے اس کا بھی فیصلہ اکیلا کپتان اور ہیڈ کوچ نہیں کرنا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر چیزیں خراب ہو سکتی ہیں نمبر 2 جو کچھ ورلڈ کپ 2023 سے پہلے پاکسن کرکٹ بورڈ کو فیس کرنا پڑا یعنی کہ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے ڈیمارڈ رکھیں سینٹر کونٹیکٹ کے اندر اور ان ڈیمارڈ میں اس وقت جو کرکٹ بورڈ کے چیرمین ہیں وہ تو مجود نہیں اکیلا لیکن جو لوگ اس وقت ساری ڈیل کرے تھے وہ ابھی بھی مجود ہیں سو جو سایا کارپریشن کے ساتھ محمد ریزوان کا لنک ہے وہ بھی رول پلے کر سکتا ہے کہ محمد ریزوان کو کپتانی نہ دی جائے اور شان مسود اگر پاکسن ٹیم کو تھرڈ ٹیس جتوا دیتے ہیں اور سریس پاکسن کے نام آ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ محمد ریزوان جو پلین ٹیم کی آثورٹی ہے اس کے اوپر ڈیمانڈ کریں گے اور وہی چیز ہوگی جہاں پر معاملات خراب ہوں گے اور شان مسود کے اگر پرفارمنس اوڈی اے کرکٹ دیکھی جائے تو پاکستان کے لیے انہوں نے جو میچز کھیلے ہیں وہ ہیں ٹوٹل سات اور ان سات میچز میں تین میچز انہوں نے ٹوانٹی نائنٹین میں اگیسٹ آسٹریلیا کھیلے تھے اور چار میچز دوہزر تیس میں نیوز زیلینڈ کے ان کے اوپر آؤٹ ہوئے تھے سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کھلاری جس کی پلینگ ریون کے اندر جگہ بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی کیا اس کو ڈمی کپتان کے طور پر پاکستان کرکٹین کے اندر جگہ بھی ملتی ہے اور کپتانی بھی ملتی ہے اگر ایسا ہوا تو معاملات پاکستان کرکٹین کے مزید خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو دیو پسند اطلاع کیجئے گا اپنی قیمتی رائے گا احسار لازمی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ